محسن سپیڈ کے منصوبوں کی سپیڈ مزید تیز اورگناسٹ کرانڈ یونٹس کی بھی اپکرڈیشن کا منصوبہ مزرعالہ محسن نکمی نے اقبال ٹاؤنڈ یونٹ کی نئی امارت کا افتتح کر دیا سٹاف کو خوبصورت امارت کو شادہ کمرے نیا فرنیچر ملکیا ارام دا سوفی کیفیٹیریا حوالات کی حالت بھی بدل گئی محسن نکمی نے مورٹل تھانہ اچھرا کا بھی افتتح کر دیا مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اچھرا دھانہ کی اپکرڈیشن پروجیکٹ کے عالی میاک کی داریز بولے پنجاب پلس کی ویل فیر کے لیے جو کر سکتے تھے کیا پلس اہلکاروں کے لیے جدید سہولیات وزیرعالہ نے ٹریننگ کالج میں سپورٹس جم میزیم کا افتتح کر دیا محسن نکمی نے آئی جی کے ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیلی سومنگ پول جم لان ٹینس اور بیڈمنٹن کوٹ کا معاینہ کیا میس بھی گئے سہولیات کا جائزہ لیا جم میں ایکسرسائز کے لیے مشینیں رکھنے کی ہدایت کی وزیرعالہ نے کہا کہ ایمانداری اور حق حلال کی روزی کمانی ہے یقین ہے اپنے خاندان اور پولس کا نام دواشن کریں گے وزیرعالہ محسن نکمی کی بھرپور تواشو لٹی اے سٹی کے دوسرے بلوکس کی بھی سنی گئے باقی پندرہ بلوکس کی قبضے کا شیڈول مراتب پڑھ لیا گیا بلوکس ٹی ایس جے کے پلوٹوں کا قبضہ انتیس مارچ کو دینے کا شیڈول بلوک اے اے ون بی بی ون کے پلوٹوں کا قبضہ تیس سپرل کو دیا چاہا بلوک جی ایچ کے ایل کے پلوٹوں کا قبضہ اکتیس مئی تک ملے گا وزیرعالہ کا ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کا مشین نیازی انٹرچین سے بابو سابو کوریڈور کے لیے ایک عرب منتقل ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجر جاری مہکمہ خزانہ نے مہکمہ سی اینڈ ویو کو بجر جاری کیا نئے کلاسٹرومز کی تعمیر اور نئے فنیچر کی خاریداری اوالین ترجیحات آئندہ مالی سال کے لیے ساٹھ عرب کا فنڈ مختص کرنے کی سفارشات ابتدائی تجاویز بارے مہکمہ خزانہ اور پی اینڈی بوٹ کو اگاہ کر دیا کیا بچوں کے وزائف اور پیس کے تحت سکولوں کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی وزیرعالہ موسی نقفی نے نگران کابینہ کا الویدائی اجلاس طلب کر لیا اجلاس 23 پروری کو ایوان وزیرعالہ کمیٹی روم میں ہوگا سبائی بزراء آئی جی اور دیگر محکموں کے سربراہ شرکت کریں گے نگران وزیرعالہ موسی نقفی الویدائی خطاب کریں گے مہکمہ خزانہ کا سلیہ اٹامی کو پروسیکیوٹرز کے برابر الاؤنس دینے سے انکار آئیمیس کے شرائط کا حوالہ دے کر سمری واپس کرتی ڈسٹرک اٹامی کو گاڑیاں دینے کی سمری بھی واپس مہکمہ قانون نے دس ڈسٹرک اٹامی کے لیے گاڑیاں مانگی تھی پی کے ایل آئی میں بھرتیوں میں سنگین بے قائدگیوں کا انکشاف فارماسیس، بلنگ اینڈ پینل کوارڈینیٹر کی بھرتیوں میں ذاپتے کی صلاح ورزی مہکمہ سپیشلائز ہیلس نے نمائندے کی بے قائدگیوں کی نشان دہی کی پی کے ایل آئی کو مہکمہ سپیشلائز ہیلس نے مراسلہ بجوا دیا شاپول کانچرا مویشی منٹی کے اضافی ٹیکس کو برک لکھائیں سیف نوٹیفائر ٹیکس لیے جائیں گے مہکمہ بلدیار کو ایک سو پندرہ مویشی منٹی کو سٹیٹ آف دی آر بنانے کی ہدایت تمام مویشی منٹیوں میں سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اقتما مہکمہ ایک سائز نے منپسل نمبر پلیٹس کے اجراء کا فیصلہ کر لیا شہری اپنی گاری کو قومی ہیروز اپنی ذات کے نام پر نمبر پلیٹس بھی بنوا سکیں گے وینٹی پلیٹس کے اجراء میں بڑے پیمانے پر ریونیو حاصل ہونے کی توقعوں ہے سمائی سیکریٹری ایک سائز کو بجوا دی گئی شہر کے عوام گراہ فیروشوں کے نرگے میں آکھا ہے گراہ فیروشوں نے سفید اور غریب تک کی ہی مشکلات بڑھا دی سرکاری قیمتوں پر دودھ دہی بیف مٹن آتی کر اشیاء تستیات نہیں دودھ دو سو دہی دو سو بیس روپے کلو تک فروق مٹن بائی سو سے چوبیس سو روپے کلو تک پہنچ گیا شہر میں گداغر مافیا بے کابو مال روڈ مسلم ٹاؤن ڈی سی آفیس اور آئی جی آفیس سگنل پر بھیکاریوں کی بھرمار اہم چارہوں پر گداغروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تحال سرکوں کو بھیکاریوں سے پاک نہیں کیا جا سکا بالاش ٹیپو پر فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر ملزم نے بالاش ٹیپو پر فائرنگ کی تو بھگ در مچ گئی امیر بالاش ٹیپو قتل کیس میں سب انسپیکٹر شکیل برد شامیل تفتیش آرڈنائز ٹرائم یونٹ کی تحقیقاتی ٹیم نے شکیل برد کو حراست میں لیا پولس کا گھر پر شاپا گوگی برد گن مین سمیت گرفتار ہو گیا پنجاب میں حکومت ساسی کا عمل تیز مسلم لیگنون نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طنب کر لیا اجلاس سکیس فروری کو جاتی عمرہ میں ہوگا صدارت نامزد وزرعالہ پنجاب مدیم نواز کریں گی نا منطقہ برکان ایسام دن شرکت کریں گے سپیکر اور ڈیکٹی سپیکر کے انتخاب بارے بھی مشاورت ہوگی پیپرز پارٹی لاہور کے رہنماؤں جیالوں کا اوپن ہاؤس اجلاس ہوگا اجلاس حکومت سازی کے بعد بلاول ہاؤس میں ملایا جائے گا بلاول بوٹو پنجاب بھر کے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے پیپرز پارٹی کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے رہنماؤں سے تجاویز طلب کریں گے پولیس حکومت نے نو مائی کے اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا جلا گھراو پرتشدد کاروائیوں میں ملاوث تیرہ اشتہاری گرفتار کر لیے ملزمان میں جنرل الیکشن میں کامیاب امیدوار سمیت متحرک کا کنشاہ میں مزید دو سو تنتالی سے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے تین ٹیموں کے چھاپے چاری نو مائی مقدمات میں پندرہ اشتہاری ملزمان نے عدالت سے زمانت کرا لی جناہاوس حملہ اور جلاو گھراو کیس آلیہ حمزہ تنم جاوی دائشہ بھٹا سمیت ایک سو تیس ملزمان پیش عدالت نے پندرہ ملزمان کی درخواستے زمانت منظور کر لی زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکم کاریوائی ستائیس فروری تک ملتوی گاریاں جھلانے کے کیس میں نئے گرفتار ملزم سعید اکبر دشار عدالتوں میں نو نو ماہ تک منشیات کے چلان جمع نہیں ہوتے آئندہ بروقت چلان جمع ہونے چاہیے جس سید شہباس علی ریسوی کے منشیات کے ملزم کی زمانت کیس میں ریمارکس ڈی آجی آرگاناسٹ کرام یونٹ لیاقت ملک نے کہا آئندہ کتاہی نہیں ہوگی چلان جمع کرانے کو یقینی بنائیں گے کے ملزم کی دخواست زمانت خارج کرتی ری سائیکل کاغذ محول دوست نہیں کتابوں کی چپائی کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ہائی کوٹ نے چپائی کا ٹینڈر تاہک میں سانی روگ دیا جسیس محمد رضا قریشی نے ڈائریکٹر پروکیورمنٹ سے کہا آپ کیا کہیں گے ڈائریکٹر پروکیورمنٹ بولے یہ کورے کاغذ کی قیمت ری سائیکل پیپر سے کم آئی ہے عدالت نے کہا پھر تو یہ نیپ کا کیس بنتا ہے بکلا بائیس پروری کو حتمی بحث کے لیے طلب ڈرگ کورٹ اقبال ٹاؤن شفٹ کرنے سے سائلین کو مشکلات ایم ایو کالج کے قریب جگہ ہونے کے باوجود ڈرگ کورٹ کو اداعاتی حدود سے نکالتیا کیا ڈرگ کورٹ کو سیشن کورٹ کے قریب منتقل کیا جائے بکلا کا مطالقہ سیشن جج لہور کیسر نزید بٹکا زلہ کچہری کا اچانت دورہ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عدالتی عملے کی دوریں لگ گئیں عدالتی اہلکار اپنی سیٹوں کی طرف بھاگ پڑے سیشن جج نے تمام عدالتوں میں ججز کی حاصلی چیک کی سولہ اہلکاروں کے صلاح بغیر یونیپارم ڈیوٹی کرنے پر کاریوائی کی ہدایت کی آصب آجان کے سفیر خیصر فرہات کا لاہور چیمبر کا دورہ صدرکار شفنور ایکسیکٹیف کمیٹی عرقین خادم حسین موجود صدر دروکہ والا انڈیسٹریل اسوسییشن رانا شبان اختر حسن اختر عطیق الرحمن وسیم ایوب بھی موجود پاکستان اور آصب آجان کے درمیان تجارت بڑھانے پر تجاویز پیش پنجاب توشل سیٹی اوٹی نے ایک عرب کی ریکووری کر لی پہلی بار نادہ ہندگان کے خلاف بڑے پیمانے پر کاریوائیوں کا آغاز بہترین کارکردگی پر افتران کے عزاظ میں ہیڈ آفیس میں تقریب سیکیٹری لیبر نئیم غوث نے کمیشنر نادیا ساکک کی کارکردگی کو سراہا پنجاب میڈیکل فکلٹی سے مختلف ڈپلومہ کورسز کرنے والے طلبہ کے لیے خوش خبری یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے بی ایر سی میں کوٹا مختص کر دیا آپن میریٹ سیٹو پر بھی داخلے کے لیے دخواست دینے کے حل یو ایچو ایس کے بورڈ آف سٹڈیز ایلائٹ ہیل سائنسز نے منظوری دیتی وارس جانسر پروفیسر ایسنڈ راٹھو نے اجلاف کی صدارت کی پنجاب بھر کے سینئر سائنس تیچرز کی سنی گئے ایگریٹ سولہ اور سترہ کے سائنس تیچرز کی ایڈجسمنٹ کے لیے قواعد و زبابت میں تبدیلی ایڈجسمنٹ کے لیے ایس ایس ٹی سائنس کا عوضہ ہوگا فرزیکس، ماس، کیمسٹری، بائیو کے ساتھ سا ایک ہی عوضے پر ایڈجسٹ ہو سکیں گے سیکیٹری سکول ایڈوکیشن نے منظوری دیتی چلڈرن لاپریری کمپلیکس میں تقریب آلیف لیلہ بک سوسائٹی اور ایم کی ہوبیز میں ایم ایو پر دستکت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تین نئے پروگرام سکائلان گوانہ بلیگو رحمان نے تینوں پروگراموں کو افتتاک کر دیا پودا لگایا اور خصوصی دعا کی گوانہ پنجاب بلیگو رحمان کو عزازی پینٹنگ سے نوازہ کیا نشارت ہوتیل ایم پوریم میں فرسٹ لارجسٹ آئیلیش سٹڈی ایکسپو ڈائریکٹر آئرلینڈ ایڈوکیشن ڈاکٹر اسامہ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت پیونا سائرول مورس لارنس فورسٹر میں دیگر بھی شریک ایکسپو میں پندرہ سے زائد آئرلینڈ یونیورسٹیز نے سٹوز دکھائے ہومس انسٹیٹیوٹ ڈبلین یونیورسٹی آف لیمبری کی جانب سے سٹوز دکھائے گئے پی ایس ایل نائن جنوبی افریقہ کے لیفٹ آم سپینر جارج لہور پہنچ گئے اسکورٹ کو جوائن کر لیا جارج کی آمد سے کلندرز کے گیر ملکی کھلاریوں کی تعداد مکمل ہو گئی دفائیل چیمپین لہور کلندرز کی ٹیم اپنے پہلے دو میچز میں شکرد کھا چکی اور صوفیانہ کلام کی ملکہ عبدہ پروین ستر برس کی ہو گئیں انیس سو ستتر میں ریڈیو ہیدر آباد سے گلوکاری کا آغاز کیا بابا بلیش شاہ امیر خسرو شاہ عبداللطیب بھٹائی سچل سرمست کے کلام کو جلا بکشی ملندیوں تک پہنچیں متعدد ایوارڈز بھی اپنے نام کیے